ٹوٹر کی ہی ماملے کو اگر ہم لے لیں تو ایسی کیا شرطیں ہیں جنہیں ماننے میں ٹوٹر کو اتنی دکت ہو رہی یہ سوال آپ مجھ سے نہ پوچھئے سوال ان سے پوچھئے نہ کہ آپ کو ایک گریوانس ریڈریسل آفسر کو استحاپیت کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا آپ کو ایک کمپلائنس آفسر کو پوائنٹ کرنے میں کیا پریشانی ہے آپ کو ایک نوڈل آفسر کو بندانے میں کیا پریشانی ان سبوں کے رہنے کا انظام ہندوستان میں ہو ان کا فون نمبر ایمیل آم آدمی یوز کر سکے کیا ان کے اپوائنٹ کرنے میں کوئی UPSC کی IS IPS کی پریشانی کا آئیوجن کرنا ہے کیا کونسی بات ہے یہ ہم نے یہ بھی کہا ٹھیک ہے آپ کو رگلوں کی نوکتی کرنا ہے تو آپ کو سمجھ لگے گا تو آپ انٹریم کو ہی نوکت کر دیجئے اس کے لیے ہمیں چھٹھی پر چھٹھٹنا پڑتا ہے وہ جواب پر جواب دیتے رہتے ہیں اس کے لیے ہم کو ان سے انتیم بار گوڈویل جیسچر میں میں نے ہی وہ جنہیں کیا تھا ہمارے کئی پراتے ہیں کہ تب تنکہ ختم ہو گیا ہم نے ایک بار گوڈویل جیسچر میں لازٹ ان کو بات کہو دیکھیں پھر یہ سوال ہے کہ ان سے امریکہ میں ابھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے آپ کے آسٹریلیا نے انگلینڈ نے کینیڈا نے ایک جوائنڈ سٹیپنٹ ایشو کیا تھا کہ انہیں ماملوں میں آپ کو سورس بتانا پڑے گا اور کئی جگہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں اب میں اس قانون کا ذکر نہیں کروں گا کافی کچھ جانتا ہوں تو صرف بھارت میں ہی آپ ایک دوسرے مانک کو چلائیں گے یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کارروائی میں راج نیتک پروپیگانڈا والا اینگل ہے رویش انکر جی ویدیشی میڈیم والا اینگل ہے یا ٹویٹر نے جو بی جے پی نیتاؤں کے ٹویٹ پر مانیپولیٹیڈ کانٹنٹ والا لیبل لگایا تھا اس کا قرارہ جواب دینے والا اینگل ہے کوئی اینگل نہیں ہے سب میں پچھئیس فروری کو جب میں نے پریس کانفرنس کر کے گائیڈ لائن بنائی تھی تو ایک آچانک بنائی تھی کیا شویتہ جی سوپریم کورٹ کے دو نرنے تھے دوہجار اٹھارہ میں پرانجولا کیس میں کہ مہلاؤں کی اور نگن تصویر دکھانا بند کرو کانون بناو اور فیس بک کے کیس میں سپتمبر دوہجار انیس میں سوپریم کورٹ کا عدیش تھا کہ اس طرح سے جو واتس اپ پر ہنسہ اتیادی کو پھلانے والے میسج واریل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ویچار کرنا چاہیے دوہجار اٹھارہ میں راز صفحہ میں سپیشل ڈیویٹ ہوئی تھی اور سارے سانسدوں نے ایک مد سے کہا کہ روی شنکن جی کاروائی کرنے کا آس واشن دیجی آفتے ایک نیوز پر جس کی جرچہ آپ کر رہے ہیں باقی کچھ پر تو میرا بقاعدہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہے ونکیہ جی نے راز صفحہ کے کمیٹی بنائی اس نے چائلڈ سیکشوال ایبیوز پر ان کی ریپورٹ آئی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سانسد کا نردیش باقی وائیڈ کنسلٹیشن آپ لوگ کی چنتہ تو یہ تین چار سال سے چل رہا تھا یہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے جو آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لئے کیا ہے اس لئے میں بہت ونمتہ سے کہوں گا کوئی کچھ بھی کہے یہ ہم نے بھارت کی جنتہ کے ہیت میں کیا ہے اور ان کو اپنے شکایت کے نیرہ کرن کرنے کا اوثر دیا ہے آپ مجھے یہ بتائیے چھوڑیے ہم لوگ کی تو روز آلوچنا ہوتی ہے آج کل آپ لوگ ٹرول ہوتی کی نہیں شویتہ میڈا مجھے بتائیے دجرا صاحب اور کتنے بھدے طریقے سے ٹرول ہوتی ہیں جنرلیس لوگ مجھے معلوم نہیں ہے کیا آج کل تو ججز ٹرول ہو رہے ہیں ایک نیا ویکٹی اپنا ویپار شروع کرنا چاہتا ہے اس کے پرتیس پردھوں نے اتنا آدھیک اس کے خلاف کیمپین کرا دیا کہ وہ کھڑا ہونے کے پہلے ہی گر جاتا ہے تو اس کا نیرہ کرن ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آج کل تو دیش میں فیک نیوز کا عالم یہ ہے شویتہ جی کہ آپ لوگ سب لوگ فیک چکر رکھتی ہیں کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے دکھاتی ہیں نا سوشل میڈیا کے بارے میں تو یہ سارے مانک ہیں تو آپ اس کا پاندہ نہیں کریں گے اور میں پھر آ رہا ہوں گازہ ویٹ کی گھٹنا پر پولیس اپنا انویسٹیکیشن کرے گی لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ وہ گھٹنا فیک ہے یا جس طرح سے اتیجت درشتیکون سے اس کو پرستود کیا گیا تو ٹوٹر کی یہ سمجھداری کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس میں ایک دیمواری کے بھاو کا آچرن کریں یہ بڑے سوال ہیں اس کا اتر ہونا پڑے گا کیونکہ فیک چیک میں بائس کی بات آپ نے پہلے بھی کی تو آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا بھارت فیک نیوز کے خلاف آپ ٹھیک سے لڑ پا رہا ہے اور ساتھی ایک آروپ بھی جو لگتے ہیں کہ فیک نیوز کے ذریعے سماج میں آشانتی پھیلانے کے آروپوں پر جو کارروائی ہوتی ہے وہ سیلیکٹیو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں فیک نیوز کے بارے میں آپ نے اچھا کیا سوال پوچھا شویتا ہمارا ایک کہنا بہت صاف ہے کہ آپ نے فیک نیوز کو پرکھنے کے لیے ایک فیک چیکر کی ٹولی بنا رکھی ہے یہ فیک چیکر کون ہیں ان کو آپ چنتے کیسے ہیں اگر آپ کے دیشور میں سارے سوشل میڈیا کے سو کروڑ سے ادھک ہمارے دیش کے لوگ اپیوک کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کے ٹپنی اور آواز کی پرکھ کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں ان کا یہ انٹیسیڈنٹ ہے کیا میں سچا ہی نہیں ہے کہ ٹوٹر کے بہت سارے فیک چیکر وہ ہیں جو نرد مدی کے علوچک نہیں ہیں نرد مدی سے گھرنا کرتے ہیں گھرنا ہیٹ کرتے ہیں وہ سارے ان کے پبلک ڈومین میں ہیں ان کے کمنٹس ہو کر رہے ہیں تو کیا آپ کے فیک چیکر وہی ہوں گے تو پھر آپ کی نیوٹریٹی کہاں گئی تو پھر آپ تیہ کر لیجئے کیا آپ پلیٹ فارم ہیں کیا آپ میڈیا ہاؤس ہیں تو آپ سمپادکیے لکھئے آپ کا سواگت ہے تو پھر پلیٹ فارم کی ایمیونٹی کی بات مت کریے میں پھر کہہ رہا ہوں آلوچنا کریے خوب کریے سمپادکیے لکھئے اب شویتہ جی ہم کو اگر دیش کی جنتہ شروعات دیتی تو ہم کیا کریں اب آج کل تو کچھ لوگ ٹویٹر سے ہی راجنیتی کر رہے ہیں اور ٹویٹر کی آپ پولٹکس بھی کر رہے ہیں ان کو بھی کرنے دیجئے